اسلام علیکم گرمیوں کے موسم میں پیاز کھانے سے آپ کو ایسے بینیفٹس ملتے ہیں جن سے آپ شاید ابھی تک ناواقف ہوں گے کیونکہ پیاز کے اندر انٹی انفلمنٹری انٹی الرجک انٹی اکسیڈنٹ وائٹیمن سی اور سلفر کمپاؤنڈز کے علاوہ فلاونایڈز اور فائٹو کیمیکلز بھرپور مقدار میں پائی جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ پیاز کھانے سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک یہ مردوں میں ہونے والی طاقت یا پھر مردانہ قوت کی کمی کو بڑھانے میں بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے خاص طور پر اگر گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت پیاز کا زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے استعمال سے مردوں میں آنے والی ہر طرح کی کمزوری اور تھکان کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ عزواجی زندگی سے متعلق ہونے والے مسائل کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ فائد ملتے ہیں تو اسی لئے ایسے لوگ جو کہ ان سبھی مسائل میں مبتلا ہیں تو پیاز کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر سکتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے مسلسل دوپہر میں اس کا استعمال کرنے سے وہ اپنے آپ میں ہی ایک کمال کا فرق محسوس کریں گے پیاز کے اگر دوسرے فائدے کے بارے میں بات کی جائے تو یہ آپ کی بالوں کی گروت کو بڑھانے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ایسے لوگ جن کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں بال ٹوٹتے جڑتے ہیں یا پھر کم عمر میں ہونے والے سفید بالوں کا مسئلہ ہے تو وہ پیاز کو کھانے سے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ چاہیں تو پیاز کا رس نکال کر بھی اسے اپنی بالوں پر لگا سکتے ہیں کیونکہ پیاز کے اندر پایا جانے والا سلفر آپ کے بالوں کی سکیلپ میں بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے جس سے کہ کالیجن کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے بالوں کی گروت میں بھی تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اگلے اس کے فائدے کے بارے میں بات کی جائے تو یہ آپ کے بلڈ شگر لیول کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے خاص طور پر ڈائیبٹک پیشنٹ کو تو اپنی ڈائیٹ میں پیاز کو لازمان شامل کرنا چاہیے کیونکہ پیاز کے اندر پائے جانے والے نیچرلی کمپاؤنٹ آپ کے جسم میں انسولین کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں اور ہائی گلوکوز لیول کو کم کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں قسم کی ہی ڈائیبٹیز میں فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں اگلہ اس کا بہت ہی کمال کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کینسر سے بھی بچاتا ہے کیونکہ پیاز پر ہونے والے ایک ریسرچ سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیاز آپ کو کہی طرح کے لنگز کینسر سٹومک کینسر اورل لیور اور برین کینسر سے بھی محفوظ رکھنے میں انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر جو فلایونائیڈ کانٹینٹ پائے جاتے ہیں اور انٹی اکسٹینٹ موجود ہوتے ہیں وہ انٹی کینسر پرپرٹیز کے طور پر کام کرتے ہیں اسی لئے پیاز کو کھانے سے آپ اتنی بڑی خطرناک بیماری سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اگلہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے پیاز کو روزمرہ کے معمول میں استعمال کرنے سے آپ ہائی بلڈ پریشر، دل سے جڑی بیماریاں، ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹوک سے بھی بچے رہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والی انٹی انفلمنٹری پرپرٹیز آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں دوہزار ساتھ میں ایک نیوٹریشنل سٹڈی کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ پیاز کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل رکھتے ہیں تو ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں حد کہ ان کی آرٹریز میں بھی برا کولیسٹول جمع ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے جس کے باعث وہ اپنے دل کو لمبی عمر تک صحت مند رکھ سکتے ہیں اس لئے پیاز کی افادیت کو جانتے ہوئے اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے سے لازمان سے استعمال کیجئے اگلا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی بھی قوت مدافعت کمزور ہے جو بار بار بیمار ہوتے رہتے ہیں اور تھوڑا سا کام نہ کرنے کے باوجود بھی انہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ایسے میں وہ اپنی ایمیونٹی پاور کو بڑھانے کے لیے اور اپنی باڈی کو فری ریڈیکلز کے خطرناک ڈیمج اور زیریلے ٹاکسن سے بچانے کے لیے پیاز کو لازمان سے کھانا شروع کر دیں پیاز کے مسلسل استعمال سے آپ کے پیٹ میں آپ کی باڈی میں جتنے بھی زیریلے مادے اور آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کرنے والے وائرسز اور بیکٹیریا جمع ہو چکے ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی قوت مدافعت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جس سے کہ آپ بار بار بیمار بھی نہیں ہوتے اور لمبی عمر تک صحت مند بنے رہتے ہیں پیاز کے اگلے فائدے کے بارے میں بات کی جائے تو یہ آپ کی بونڈ ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے ایسے لوگ جو کہ ہڈیوں سے متعلق مسائل میں مبتلا ہیں یا پھر ہڈیوں میں جوڑوں میں کسی بھی طرح کا درد رہتا ہے تو ایسے میں پیاز کھانا ان کے لیے ایک موثر دوا کے طور پر کام کر سکتا ہے کیونکہ پیاز کے اندر موجود ہائی سلفر کانٹینٹ سیدھا ہی آپ کے کنیکٹیو ٹیشو اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی فرام کرنے کا کام کرتا ہے اسی لیے ایسے لوگ جو کہ ان سبی مسائل سے پریشان ہیں ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیاز کا استعمال لازمی کریں پیاز کا اگلا فائدہ ہے کہ جو لوگ ایس دما یا پھر سانس سے متعلق بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ٹو تھاؤزن تھرٹین میں ہونے والے ایک سٹڈی کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیاز کے مسلسل استعمال سے آپ کے لنگز ریلیکس رہتے ہیں آپ کے مسلس کو فائدہ ملتا ہے اور ایس دما اور سانس سے جوڑی بیماریوں میں کافی زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے پیاز کا استعمال آپ ایس دما کے مسئلے میں ایسے ہی سمجھئے جیسے کہ آپ ایک قدرتی دوا کا استعمال کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے جانا کہ پیاز کو دوپہر کے وقت کھانے سے آپ کو کون کون سے فائدے ملتے ہیں اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائے